ویلکم تو مائی چینل گائز گائز میں آج آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ دو ہزار اکیس بائیس کا بیچ گورنمنٹ میڈیکل کالیج الموڑا میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے یہ میں نے وہاں کے جو دین ہیں ڈاکٹر سی پی پسوڑا سر میں نے ان سے بھی بات کی اور انہوں نے مجھے کیا کہا یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کنسٹریکشن جو اب تک کالیج کی ہو رہی تھی وہ کہاں تک کس حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ گائز اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ان تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور سب سے جو ایمپورٹن کام ہے گائز تمہارے لیے وہ کام یہ ہے کہ سب سے میرے تو میرے جنلی سبسکرائب کرو جو آپ کو نیکی میرے سپن پر نال بٹن دیکھ رہا ہے اس کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ میں کوئی بھی دکت ہوگی تو کومنٹ آپ کر سکتے ہو میں خر ایک کا ریپلائی دیتا ہوں جو جو آپ دیکھ رہے تو میں نے پیچھے والی ویڈیو میں بھی سب سوٹنٹس کے ریپلائی دیئے تھے تو اس بات میں سب کا ریپلائی دوں گا تو گائز اگر کوئی وہاں پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے ڈسکرپشن میں اپنی آئی ڈ دے دوں گا انسٹرگرام کے آئی ڈ اور گائز ساتھ کے ساتھ میں جو میں اپنا اپنا ورسپ نمبر بھی اس ڈسکرپشن میں دوں گا تو گائز جس کو اگر کوئی پرسنل میسج کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے انسٹا پر میسج کر سکتا ہے یا ورسپ پر انفرمیشن مجھ سے لے سکتا ہے کوئی جاننا ہو تو ویسے تو کومنٹ میں اگر تم بتاؤ گا تو کوئی دکت نہیں میں آپ کو کومنٹ میں بھی سب ساپ ساپ راتوں میں ریپلائی دیکھ تو گائز اس ویڈیو میں آپ لاشتر بنے رہے ہیں تو گائز آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں گورنمنٹ میڈیکل کالیج علموڑا اور گورنمنٹ کالیج آف نرسنگ علموڑا آج میں آپ کو زیادہ تر میڈیکل کالیج کے بارے میں انفرمیشن دوں گا نرسنگ کالیج کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں دوں گا تو گائز یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ابھی گیٹ جو کالیج کا گیٹ ہے اس کا بھی کام ابھی جاری ہے جبکہ میں نے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے ایک اور ویڈیو اپلوڈ گئی ہے یوٹیوب پہ جس پہ بہت اچھے ویوز آئے ہیں بہت کومنٹس بھی آئے ہیں بچوں کے سوڈنٹس کے اور گائز اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں یہاں پہ کالیج ابھی بن رہا ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اسی طرح آج جو نئی ویڈیو میں ڈالڈ رہا ہے اس میں بھی ابھی تک کنسٹرکشن ہوئی رہی ہے گیٹ کا کام ابھی لگائی ہے اب ہونے والا ہے کمپلیٹ اور میں آپ کو آج یہ بھی بتا دوں گا گائز کہ آج میں جو کالیج کے دین ہے پرنسپل نے میں نے ان سے ملاقات کی تو ان سے میں ملا تو انہوں نے مجھے انفرمیشن دی کہ کب سے کالیج کھل سکتے ہیں کیا اس سال سے دوہزار اکیس بائس کا بیچ آ سکتا ہے الموڑا میں یا نہیں آ سکتا یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو گائز آپ اس ویڈیو کو لانچ تک دیکھیں ان تک دیکھیں اور بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں گائز تو یہ ابھی آپ سامنے جو دیکھ رہے ہو گائز یہ ایڈمیسٹیٹو بلوک ہے اور ابھی بھی جو دین ہے کالیج کے وہ یہی اندر ہیں میں ان سے جا کے ملا بھی تھا بات ہوئی تھی میری ان سے کالیج کے ریلیٹیڈ انہوں نے مجھے کیا بولا وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو گائز ابھی آپ پہلے یہاں کا جو بھار کا ہے بھار سے جیسا دیکھتا ہے وہ دیکھ لو گائز تو اگر ہم یہاں سے سامنے جا کے دیکھیں تو گائز جو یہ نیچے گرین ٹاپ والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بلنگ یہ جو ہے یہ انرسنگ کا ایڈمیسٹیٹو بلوک ہے جو اس کے نیچے والی بلنگ دیکھ رہی گائز یہ نیچے جو ہے یہ گرلز ہوسٹل ہے یہاں پہ بوائز ہوسٹل نہیں ہے جیسے کہ میں نے پیچھے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو جو اس کے اس سائیڈ میں ہے جب جس کی کنسٹیکشن ہو رہی ہے یہ ہے جیم میڈیکل کالج والوں کی جیم ہے یہ اور جو یہ ہے یہ کچھ بلوک ہے جیسے کہ لائبری ہے وہ مائکروبائلوجی کے ہوں گے پیتھولوجی کے لیاب الگ الگ دیپارٹمنٹ ہے یہ الگ الگ دیپارٹمنٹ کے ہیں اور جو آپ یہ نیچے دیکھ رہے گے جو وہ بھی بن رہا ہے کنسٹیکشن ہو رہی ہے یہ بھی بوائز ہوسٹل بن رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اوپر بھی ایک بولڈنگ ہے بوائز ہوسٹل ہے جو میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں اچھے سے دکھا دی تھی مجھے دوبارہ سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں آپ کو آگے کا اور بتاتا ہوں اور جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے وہ گلز ہوسٹل ہے میں آپ کو وہاں جا کے دکھاتا ہوں اچھے سے زوم کر کے دکھاتا ہوں گلز ہوسٹل آپ دیکھ لیں نا گائز تو اب میں آپ کو ایڈمسٹیٹو بلوک کا جو فرنٹ پہ جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ دکھاتا ہوں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہ ایڈمسٹیٹو بلوک آپ کا بورڈ دیکھ رہے ہو اور یہ پورا ایڈمسٹیٹو بلوک بھی بلڈنگ ہے اس پہ لکھا ہے سوبن سنگھ جینا گورنمنٹ انٹیٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز انڈ ریسرچ المورا اترکنڈ تو یہ ہے یہاں کا ایڈمسٹیٹو بلوک آپ جو یہاں پہ مٹی دیکھ رہے ہو یہ پورے گراؤنڈ پہ یہاں پہ مٹی نہیں تھی یہ اچھے سے سیمنٹ بجری سے بنا ہوا تھا لیکن یہاں پہ بارش کے وجہ سے یہاں پہ پوری مٹی مٹی بھر رہی تھی جو سیونٹین اور ایٹین اکتوبر کو جو بارش لگی تھی المورا میں اس وجہ سے تو آپ یہ سامنے جو دیکھ رہے ہو یہ گلز ہسٹل ہے یہ پورا کا پورا گلز ہسٹل ہے دیکھ رہا ہے شاید آپ کو ہوں تھوڑا زوم کر رہا ہوں تو یہ گلز ہسٹل کی بلڈنگ ہے تو جس کا کنسٹرکشن آرموسٹ اس کا تو ہو گیا ہے لیکن ابھی اس سائیڈ میں اور بھی بہت ساری بلڈنگز بن رہی ہیں اور جو اس کے گلز ہسٹل کے نیچے بھی اور ایک ہسٹل بن رہا ہے یہ بھی کیا ہے گائز یہ بھی گلز ہسٹل بن رہا ہے گلز ہسٹل کے پاس میں اور اور جو یہاں پہ بھی شاید کچھ بننے والا ہے کچھ کنسٹرکشن ہو رہی اور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں گائز اس کے نیچے والا جو فلور ہے نیچے والے فلور میں گائز میس ہے گلز کی میس ہوگی یہ اور بوئیس کی میس شاید نیچے ہوگی الگ سے اور اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ابھی تک بھی کام جاری ہے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ دوزار بیس دوزار اکیس بائیس کا بیچ آ سکتا ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی کوئی بلوکس بن رہے ہیں ابھی تک لیور لگی ہوئی ہے کنٹینیو لگی ہوئی ہے جو کہ بارش لگنے کے بعد اور بھی ان کا کام بڑھ گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہتا ہوں جو جو یہاں اس کالیج میں آئیں گے وہ ان سے میں پہلے ہی ان کو تھوڑا بہت بتا دینا چاہتا ہوں آگا کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے صبح اور شام ٹائم میں بہت زیادہ ہوتی ہے سردی اکتوبر کے اکتوبر کے مہنے سے یہاں پہ سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکہ دن میں تو بہت اچھی دھوپ رہتی ہے تو دھوپ کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے لیکن مارننگ اور ایوننگ میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور اس لئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اپنے جیکٹ سویٹر وغیرہ سب لے کے آ جانا کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے تھند ہوتی ہے یہاں پہ سردی ہوتی ہے یہاں پہ مارننگ اور ایوننگ میں دیکھے جائے تو بہت زیادہ مارننگ کے ٹائم پہ ایک دم سے دھون رہتی ہے کم اور روم کے باہر کچھ دکھتا نہیں ہے ایک طرح سے کیا بتائیں پورے دھون دھون ہوتی ہے تو دھون کی وجہ سے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ آج کل دیکھا جائے تو اکتوبر میں یہاں پہ نو دس بجے دھوپ لگتی ہے بیسے تو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اگست سپٹمبر میں ہم نے دیکھا کہ دھوپ جلدی لگ جاتی تھی آٹھ بجے تک تو دھوپ لگ جاتی تھی لیکن اب جو اکتوبر میں ہم نے دیکھا تو یہ لگا کہ نو دس بجے تک ہی دھوپ لگتی ہے اور جب دھوپ لگتی ہے تو سب دھونوں سرے ہٹ جاتی ہے پھر سب صاف ہو جاتا ہے لیکن صبح صبح بہت زیادہ دھون وغیرہ ہوتی ہے اس لئے آپ اپنے اپنے جیکٹ وغیرہ سویٹر وغیرہ سب لے کے آنا اور گئیس آگے آپ دیکھتے رہو میں آپ کو اب انفرمیشن دیتا ہوں تو گئیس آپ کا میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو دین اب دا کالج ہے الموڑا کے میرے ان سے کیا بات ہوئی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی امپورٹنٹ بات چھوٹی بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے تو وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت کم سوٹنٹ سے جانتے ہیں کہ جو یہاں کے کالج کے دین ہیں وہ پہلے ہلدوانی کے پرنسپل رہ چکے ہیں ہلدوانی کے دین رہ چکے ہیں جن کا نام دکٹر سی پی بسوڑا سر ہے وہ پہلے ہلدوانی میں پر پرنسپل تھے اب جو کہ اب یہاں پہ ان کا ہلدوانی سے یہاں تبات داب ہو گیا ہے اب یہاں پہ آئے ہیں یہاں کے دین ہے الموڑا میڈیکل کالج کے دین ہیں تو گائز اس لئے میں ان کو پہلے سے جانتا تھا اور وہ بھی مجھے تھوڑا بہت پہچانتے ہیں ان کو میں بہت بار دکھاؤں ہلدوانی میں تو گائز اس لئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں آفیس میں گیا ایڈمسٹیٹیو بلوک میں گیا اور پرنسپل سر کے آفیس میں گیا تو میں نے سر سے پوچھا کہ سر آپ کیا انفرمیشن دے سکتے ہو کالج سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو سر نے کہا کہ ہاں کالج کا ابھی کچھ کل فرم نہیں ہے تو کیونکہ ابھی تک بھار کل سٹرکشن دیکھ رہے ہو کمپلیٹ ہونے کے ترتدار پہ ہے لیکن پھر بھی ابھی کنٹینیو ہو ہی رہا ہے اوپر اوپر تو بھی اور بھی بلڈنگز بن رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بائز ہوسٹل ایک دو بائز ہوسٹل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک گلز ہوسٹل کمپلیٹ ہو چکا ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ بیہچ آ سکتا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیہچ نہیں آئے گا اس ساتھ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ بیہچ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے جبکہ جو دین کالج کے داکٹر سے بھی سوڑا سر ہونے بھی یہی کہا کہ مطلب کچھ کنفرم نہیں ہے جیسے بھی ہوگا ہم آپ کو جو افشل ویب سائٹ ہے یونیورسٹی کی اچ این بی ایو ایو تہرادن اس پہ سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اگر یہاں پہ کالج سٹارٹ ہو گیا تو جو کالج کے ویب سائٹ ہے اپشن ویب سائٹ ہے اچ این بی ایو 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 ای اس پہ ہم روکیشن ڈان دیں گے تو آپ سب وہاں سے دیکھنا تو اگر اس ویڈیو آپ پہ اچھا ہے تو دائک کرنا سبکرنا شیئر بھی کرنا سا ہے تو سکت اور تو سسکرائب بھی کرنا اور ملتے ہیں اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں